صدارتی انتخاب میں قومی اسمبلی ہال میں ووٹنگ جاری ہے اب تک دو سو سزاید ارقین ووٹ ڈال چکے جماعت اسلامی نے صدارتی انتخاب کا بائیکارٹ کر دیا جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق نے ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا اسی پر بات کریں گے ہم آئی نمائند نبید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نبید اپڈیٹ کیجئے گا اب تک کتنے ارقین ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں جی بالکل اب تک دو سو ساٹھ کے قریب راکی نے قومی اسمبلی اور سینل جو ہے اپنا صدارتی انتخاب میں ووٹ کا حق استعمال کر چکے ہیں قومی اسمبلی حال میں جاری ہے اپس جو ہے آدھا گھنٹے کا مقفہ کیا گیا ہے نماز اور کھارے کے لیے کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ان انتخابات کے لیے اسی قومی اسمبلی حال میں سری ریڈنگ افتر ہیں وہ خود نگرانی کر رہے ہیں جبکہ الیکٹیٹیشنل کا عملہ جو ہے وہ تمام انتخابی عمل جو ہے اس کو کنڈکٹ کر رہا ہے دناغل بھتو ذرداری آسف علی ذرداری اور وزیراعظم شہباد شیف نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہوا ہے جی بھتو راکی نے ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں جبکہ مصمی اسمبلی حال کے قائد شہرین نواز شیف جو ہے انہوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتا ہے نواز شیف جو ہے نواز شیف جو ہے وزیراعظم شیف کے چیبر میں موجود ہے اور سیجر وزیراعظم شیف جو قیادت ہے وہ نواز شیف سے مشابرت کر رہی ہے مختلف حبود کے اوپر جنہیں میں فاقی صورت کی تشکیز بھی شامل ہے تو آپ جانتی وقفہ ختم ہوگئے تو نواز شیف سے ہی ستابدن خوابہ بھی اپنا ووٹ ڈالیں گے تمام جو کپے ذکر لیڈرز ہیں وہ اپنا ووٹ استعمال کر چکے ہیں سدارتی نقاب میں قومی اسمبلی ہال میں ووٹنگ جاری ہے اب تک دو سو سے زائد ارقین ووٹ ڈال چکے ہیں ابھی تک پر اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ